موسیقی کہ آج کون دو بہت خوبصورت مہمان روائل کیفے کی اس خوبصورتی کو مزید دوبالہ کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے فیمل سپیشل پروگرام کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اور اگر لڑکیاں نہ ہوتی اور فیمل نہ ہوتی تو مرد بساروں کا یا دنیا کا کیا بنتا یار تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دو بہت ہی خوبصورت سنگر پہلی جو ہماری مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت سنگر ہیں بہت سی جگہوں پر اپنی خوبصورت سی آواز کا جادو جگہ چکی ہے میرے سٹوڈیو میں جس وقت موجود ہیں نتاشا خان اسلام علیکم نشہ آپ نتاشا ویلکم تو روائل کیفے تینکیو سو مچ کہ آپ اپنی تکینٹی وقت میں سے تائم نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشکر ہیں تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے تینکیو بہر مچ ویورز ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں ریلی آم امپریسٹ ان کے بارے میں جاننے کے بات بکرز شی اس دو فرسٹ ون وہ وہ پہلی لڑکی بلکہ شی سچ ای یانگسٹر جو کہ ڈھول کے ساتھ پر فارم کرتی ہیں نا صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے کام کے حوالے سے اپنے کام کا اور اپنے نام کا لوہا منوا چکی ہیں بہت خوبصورت سنگر بھی ہے جتنی کیوٹ اور جتنی پیاری سے وہ خود ہیں اس سے زیادہ پیاری ان کی پرفارمنس اور ان کی آواز ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو رویل کیفے اور تھانکس ای لڑک کہ اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر آپ رویل کیفے میں آئیں کسی ہیں آپ چکر رویل کیفے ہو یا کوئی بھی چینل ہو فیملی بعد میں ویورز پہلے ویورز ہی فیملی ہیں اور ان کے لئے ہم اتنا سٹرگل کرتے ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائے کہ سنگن کی فیل میں کیسے آنا ہوا شروعی سے شوق تھا بچپن سے شوق تھا تو میں بچپن سے ہی گھا رہی ہوں سکول کے زمانے سے ہی گاتی آ رہی ہوں سکول میں اس کے بعد دن کالیج دن یونیورسٹی اس کو پھر یہ سوچا کہ مجھے تھوڑا سا میڈیا پہ لانا چاہیے لانا چاہیے تو میں نے دیسائیڈی تو گو فر دا میڈیا اور پر فارم دیفرن کانسرٹ اور ٹی وی چینلز تو اس طرح سے میرا سٹرگل کرتے ہیں مجھے آپ کی شوق تھا آپ نے اس کے لئے سٹرگل کیا پھر اس کے بعد آپ میڈیا پہ آئے اور میڈیا پہ آئے کہ لوگ آپ کے کام کے بارے میں جانے ریسپونس کیسا ملا ریسپونس کافی اچھا ملا بہت اچھا ملا کنسرٹس میں بھی کافی اچھا ریسپونس ملا اور جہاں جہاں بھی میں نے سانگ پرفارم کیا وہاں سے بھی کافی اچھا ملے بلکل ارشمہ اتنی ینگ ایج میں اتنا ٹالنٹ اتنی انویشن اتنی نویلٹی ابھی کیا کیا ورز بول میں تمہارے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتاؤ ڈھول کے ساتھ پرفارم کرنا اسپیشلی ایک ینگ گرل کے لیے کسی اس فیل میں آئے کہاں سے سیکھا اور کیا مطلب وہ کیا پیشن تھا جو آپ کو کھینچ لیا اس فیل میں بسکلی میں سے کانگو بجانے کا شاک تھا تو کانگو سے ایک کنوڈیڈان ڈھول مینے اور بہت سیرے بندیوں کو دیکھا ڈھول پہ جاتے ہوئے مللہ اگر تو آپ گنگا سائن کے طرح مستی ہو جو تو دیکھ ساونڈ ویڈی چیپ باری چیپ سپیشلی فرمیل یا سپیشلی فرمیل آپ کو ہر کام ایک لیمٹ میں رہکی کرنے چاہے وہ پیشن ہو بلکہ اس سے میک اپ ہو بات کرنے کی ستائل ہو شوز ہو نیل پولیش ہو کلر ہو ایچھ 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 لیوٹن ایچھ اگر میں بہت موٹی ہوں اپر سا میرے ساڑی پہنی بھی ہے تو میں کیا لگنے تو آپ کیا لگیں گی بالکل کیا لگیں گی سب کہیں گے وہ دیکھ ہوتا ہے نا وہ دیکھ آگئی ہے یا بوری باندی آپ نے بوری باند کر دی دیکھ آگئی ہے exactly بالکل ٹھیک تو دھول جو ہے وہ اب تمہارا passion بن چکا ہے family کا response کیا رہا یہ جاننے کے بعد oh wow i love my family especially my mom i love her and i can understand by your gesture mama ہو بھائی ہو cousin ہو friends family لیکن سب چیزیں ایک سائٹ پہ mama ایک سائٹ پہ mama ایک سائٹ پہ like i salute her اگر رات تین بجے بھی شوٹ ہے تو شی اس سٹنگ اک دس and she did not say کہ مجھے بھوک لے گی کہ مجھے گھر جانا ہے ابھی بھی ہم رستے میں آرہتے تو شی وز سائنگ and literally she was crying she was saying کہ میرے جیتے جی تم کچھ بن جاؤ i don't want کہ تمہارے بہین بھائی یا وڈیوور کہ تم ان کے ہاتھوں میں پلو she wants کہ میں کچھ اور کچھ بلاسٹ کر جاؤں کہ and that was a moment of proud for her as well کہ مطلب ان کی بیٹی کا اتنی چھوٹی ایر میں ماشااللہ اتنا نام ہے اللہ نہ کرے ان کو کبھی کچھ ہو but اگر کبھی ہوتا بھی ہے یہ جو بھی سب نے ایک دفعہ جانا تو ہے i wish کہ اللہ ان کو میری بھی زنگی دے کچھ سے وہ دیکھتا رہی ہوں گی کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے لوگ اس کو کتنا پیار کر رہی ہے اور کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو اٹلائز کر رہی ہے and always she cry and she says کہ میرے جیتے جی تم کچھ بن جاؤ کچھ بن جاؤ and it's very hurt مجھے بہت hurt فیل ہوتا ہے when she says this thing کہ مجھے اللہ بہت بہت چول ہوتی ہے کہ میں کیوں ایسے بات کرتے ہیں کیوں ایسے بات کرتے ہیں بالکل تھی اچھا نتاشا اگر music industry کے حوالے سے ہم بات کریں بلکہ دونوں ماشااللہ singers ہی میرے ساتھ بیٹھی ہوئے تو پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایک trend نہیں رہتا ہے sometimes اگر آپ 1970s یا 1980s کی بات کریں تو it was the era جب صرف romantic songs چلتے تھے اور وہ بڑے hit songs ہوتے تھے اس کے بعد پھر hip hop آیا بھنگڑا آیا مطلب whatever آپ کس چیز کو لے کر چلے ہو آپ کا کیا فوکس ہے کیا سپیشیلٹی آپ کی میری سپیشیلٹی تو you can say کہ پاپ میں ہی ہے mostly پاپ گاتی ہوں میں اور یہ کہ میں نے تھوڑا سا پنجابی ڈچ بھی پاپ میں لے کر آئی ہوں اور کچھ singers کو remix بھی کیا ہے جن میں پاکستان میں نازی حسن ہے ان کو میں نے remix کیا کہ بہت بڑا نام جب کیا بہت بڑا پاپ پاپ نہاں تک مجھے بہت پسند تھی من وجہ ان کی جوایس تاہی سپیشیلٹی تھی کیا سوڑا سا پھٹ کھتا سر موکس ہے اور ان کو میں نے رمکس کیا سر موکس ہے کیونکہ بہت پسند تھی بہت اچھی ان کی براغن کی جب کیا اس کے کے ساتھ ان کا سٹائل سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا تو اس کے علاوہ کچھ میں نے تھوڑا سا ہٹ کے پاپ سے بھی کیا تو you can say fusion کیا ہے میں نے اس طرح سے بلکہ ٹھیک اچھا ارشما ادھر دن سنگنگ فاشن اور موڈلنگ کی طرف بھی جو ہے وہ تمہارا کافی رو جہان ہے تمہارا ٹرین ہے پروپرلی موڈلنگ کو لے کر چلنے کا انتینشن ہے ارادہ ہے کہ پروپرلی اس کو اڈاپٹ کرو گے اگر یہ سرکل ہے اس سرکل سے آپ ایک ہفتہ کے لئے ادھر آگے ہو no one knows you بلکہ ٹھیک بھول گے کہ یہ کون ارشما کون اتاشا کون یہ آپ مائن مات کریے گا ملکہ ایک ہے ان کی منوپلی ہے اگر تو آپ ان ہو تو you are spiritual آپ ہی آپ ہو جیسی آپ ادھر سے ادھر ہوئے ہو they will just forget you بلکہ so موڈلنگ is my hobby ایک طرح ہی آپ کیا سکتے ہیں but my passion is the dhol and singing میرا جو مین فوکس ہے that is on singing ابھی میں اپنا اوڈیو وک کاری ہوں ویڈیو وک کاری ہوں لیکن جو موڈلنگ ہے وہ تو پر ساست کرنی پڑتے ہیں کیونکہ جیسی آپ تھوڑا سو بیچھے آٹے ہو everyone forgets you exactly behind if you are behind the camera تو کوئی جانے کا بھی نہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے exactly ویورس کافی دیر سے ہم لوگ discussion کر رہے ہیں اور دو اتنی پیاری پیاری سے singers ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں تو I don't want کہ میں آپ کو مزید wait کروا ہوں اور ہماری بلکہ آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اب زبردستہ کوئی song آپ کو سنوائے جائے تو نتاشا کون سب پیارا سے song آپ ہمارے ویورس کو تو I would like to play yeah sure تو چلے میرے سنگ and I'm sure کہ بیورس کوئی کا یہ song جو ہے زبردست پسند آئے گا تو چلے میرے سنگ awesome سنوائے مجھے پھر تو جینے کا مرکہ oh oh سنوائے مجھے پھر تو جینے کا مرکہ رنگ لے پورنگ میں اپنی امنگ میں چھانے لگا ہے نشا oh oh سنوائے مجھے پھر تو جینے کا مرکہ آئے مجھے پھر تو جینے کا مرکہ مجھے پھر جناہ ہے وہ نہ نہیں ہے جدہ تو ہی تو ہے میرے لیے مجھ کو زمانے سے کیا نہیں نہیں کچھ کو جنا ہے ہونا نہیں ہے جدا تجھ سے نظاری ہے دل کے سماری ہے سن لے یہ دل کی ستا آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا دیرے دیرے ہونے لگا ہے اپنا یہ پیار جواں دنیا کو کیوں بتائیں کھوئی ہے ہم تم کا دیرے دیرے ہونے لگا ہے اپنا یہ پیار جواں دنیا کو کیوں بتائیں کھوئی ہے ہم تم کا جب سے ملا ہے من میں بسا ہے اپنا رہا نہ بسا ہو وہ تو چینے میرے سن آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا ہو وہ تو چینے میرے سن آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا ہو وہ تو چینے میرے سن آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا ہو وہ تو چینے میرے سن آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا ہو وہ تو چینے میرے سن آئے مجھے پھر تو دینے کا مصا موسیقی موسیقی